السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر نوید پروگرام عمام کی رائے کے ساتھ میں ہوں حاضر آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سائن حماد ریاض صاحب کے ساتھ جو کہ یہاں سجادہ نشین ہے دربار گورشائی ہے اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ امن کے حوالے سے ہماری حکومت پاکستان ہماری پاک آرمی ہماری رینجز کو ایسے کیا اقتعامات کرنے چاہیے کہ ہمارے پورے ملک میں امن آ جائے اگر امن ہوگا تو خوشحالی آئے گی اور سب سے بڑی جو اس وقت مین مسئلہ ہے ہمارے پورے ملک میں وہ ہے امن کا ہی کیونکہ اگر امن کے بغیر کوئی بھی بزنس کوئی بھی زمیدارہ کوئی چیز جو ہے نا وہ نہیں چل سکتی دوسرا ٹیکسس کے حوالے سے کچھ پجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کچھ یہاں کے جو مسائل ہیں ان کے حوالے سے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں یہ سجادہ نشین ہے دکتربار گرشائی کے اس حوالے سے بھی باتیں کریں گے کہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا کیسے جا رہا ہے کتنے ایک موریدین ہیں اس کے بارے میں آئی آپ کے ملاقات کرواتے ہیں سائن حماد ریاض صاحب کے ساتھ السلام علیکم سائن سائن کیسے ہیں آپ سائن سب سے پہلے تو میں سٹارٹ یہاں سے لوں گا کیونکہ امن جو ہے ہمارے ملک کے لیے بہت ضروری ہے اگر ہمارے ملک میں امن ہوگا کوئی شالی آئے گی اس امن کو برقرار رکھنے کے لیے ہماری پاک آرمی کو ہماری رینجرز کو ہماری حکومت پاکستان کو خاص طور پر جو اب پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اس کو ایسے کیا اقتعامات کرنے چاہیے کہ جس سے ہمارے پورے ملک میں امن آجائے پہلے تو آپ تمام جو ٹیم ہیں ان کو اسلام علیکم اور آپ جو ایک کاوش لے کے چلے ہیں ملک پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے اور ایک گمن کے حوالے سے اس پہ میں ترسی بات کرتا چلوں کہ ساتھکوہ حکومتوں نے دوسرے پروجیکٹس پہ تو دھیان دیا ہے لیکن انتہا پسندی کے اوپر کوئی خاص ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے اگر موجودہ حکومت یا موجودہ ادارے انتہا پسندی کے اوپر کنٹرول کر لیں انتہا پسندی پھیلانے والے وہ انتہا پسند ہو اناثر اناثر جو ہیں ان پر کنٹرول کریں تو اس پہ ہم کامو پا سکتے ہیں یہ تمام جتنی بھی کرپشن ہے جتنی بھی فساد ہے اس کی جڑ جو انتہا پسندی ہے وہ مذہبی ہو یا سیاسی ہو یا قومی سطح پر ہو یا لحسانی سطح پر ہو آپ انتہا پسندی کو کنٹرول کریں انتہا پسند لوگ کو کنٹرول کریں انشاءاللہ اتنا معاملات بہتر ہی طرف آ جائیں گے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ٹیکسس پہ سے صحیح ہماری حکومت کے پاس جو ٹیکس ہیں جو نظام ہے خاص طور پر جس طرح ادر کانٹریز میں نظام ہے اگر وہ وہاں پہ ساٹھ پرسند یا چالی پرسند ٹیکس دیتے ہیں تو حکومت اس کو ہنڈر پرسند واپس بھی لوٹا کے دیتی ہے یہاں پہ یہ سسٹم رائن نہیں ہے تیس کروڑ عوام ہے اور لاکھوں میں ٹیکس دینے والے ہیں اگر ہم لوگ ٹیکس نہیں دیں گے تو ہمارا ملک کیسے چلے گا اور ہماری حکومت کو بھی چاہیے کہ اس ٹیکس والے نظام میں اصلاح کرنی چاہیے آپ کیا اس میں کہیں گے اصل میں ہمارا جو معاشرہ جو ڈیسٹن سے ڈیولپ ہوا ہے اس ڈیولپنٹ میں ٹیکسس کو اتنی اعمت نہیں دی جاتی رہی مسافتہ حکومتوں کے اندر اور ٹیکسس سے ہٹ کے بچت کے راستے اختیار کیے گئے اگر موجودہ حکومت یہ اقدام اٹھا رہی ہے تو اس کو سب سے پہلے عوام کو ایویرنس پیدا کرنی پڑے گی کہ آپ کے ٹیکسس سے کیا کیا فائدہ ہیں آپ ٹیکس ادا کریں گے تو آپ کو کیا بینیفٹس ملیں گے آپ سب سے پہلے عوام کو اس حکومت کو چاہیے کہ ٹیکسس دینے کے بینیفٹس بتائیں کیونکہ لوگ خورتہ ہیں کہ اگر ہم فائلر ہو گئے تو ہمارے کون سی چیزیں ہیں وہ ایف پی آل کی لسٹ میں آ جائے گی پھر نیپ پڑ جائے گی یہ سلچلے لوگوں کے دن میں کافی سارے ہیں ٹیکسس کے حوالے سے جو آپ چھوٹ جو ایمنیسٹری سکیم آپ پڑوں کے لئے نکال رہے ہیں جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں ہم کے لئے بھی کوئی سکیم نکالیں تاکہ وہ خوشب اس سے ٹیکسس کا حصہ بنیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کیا آگئے گا مجلی کی لوڈ شیڈنگ ویسے کی ویسے لے کر مہنگائی کا طرح سبڑ گیا بل بڑھ گیا خاص طور پر پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے سے اور زیادہ جو ہے نا مہنگائی میں اضافہ ہوا اب پٹرول بم گرایا گیا اس میں یکم کو بہت سارے مسائلز کا سامنا ہے خاص طور پر نیچے والے طبقے کو اس کے لئے تو دیکھیں یہ ہے کہ اگر لوڈ شیڈنگ پاکستان میں ہے تو یہ صرف میں سمجھتا کہ ماحولیاتی جو ہمارے پاکستان میں بارشوں کا سچتا جو کم ہوا ایک اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ڈیموں میں پانی کم ہے اور دوسری جو مین وجہ ہے کہ ہمیں کموں پر پچاس ساٹھ سال کے اندر ہم نے کوئی ڈیم مزید نہیں بنائے اگر ہمارے پاکستان میں ڈیم بنے ہوتے ہیں باشا ڈیم سا دراوہ ڈیم کا کالا باگ ڈیم سا اور مزید چھوٹے دریائے سندھ پہ پندرہ بیس اور ڈیم بن سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے اگر وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں تو آج ہمیں پانی کی قلت کا اور پھر بجلی کی قلت کے سامنا آنا کرنا پڑتا ہے جہاں تک بات ہے کہ جو لوڈ شیڈنگ ہے تو ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جہاں بجلی چوری ہوتی ہے وہاں نوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو آپ بجلی چوروں پہ ہاتھ ڈالیں ان پہ نظر رکھیں جب وہ چوری کرنا چھوڑیں گے تو آپ کے پاس واقعی مقدار میں بجلی موجود ہوگی اور اس کا ریولی موجود ہوتا سائیں یہ گورشائی کا سلسلہ ہے آپ کو کیسے اس میں آنا ہوا تھوڑا سا اس میں مجھے تفصیل بتائیں یہ گورشائی کا سلسلہ ہے کیا تاکہ میں لوگوں کو یہ دکھا سکوں بتا سکوں کہ یہ گورشائی کا یہ سلسلہ ہے ریاض مقدار شید صاحب کا میں سابزادہ ہوں اور آپ کا جو سلسلہ بڑا واضح ہے یہ وہی سلسلہ جو سرطان اکبار احمد اللہ علیہ کا تھا آپ کا سلسلہ یہ تھا کہ ان دل کی خالی درکنوں کو اللہ کی یاد میں لگا دے کیونکہ جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے شیطان اس پر اٹیک کرتا ہے جس دل میں اللہ کا نور نہیں ہوتا وہاں پہ شیطان پسیرہ کر لیتا ہے جب شیطان پسیرہ کرتا ہے تو آپ کو سنی شیعہ وحابی کے بندی میں مطلب کر لیتا ہے جب وہ آپ کی دل میں اللہ کا نور نہیں ہوتا تو آپ کو سنتی مہجد پر آپ بھی بٹھان میں آپ کو اٹھا دیتا ہے لیکن جب دل میں اللہ کا نور ہوگا تو آپ کو نہ سنی کرے گا نہ شیعہ کرے گا نہ وحابی کرے گا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہوگا وہ صرف امتی ہوگا اور امتی کے لیے بشارت ہے کہ اس کا دل مومن ہوگا اور مومنوں کے لیے بشارتی میں جنتی ہوگا تو اس لیے آپ کے ساسرے یہی کہ اپنی خالدیتی رکھنوں کو اللہ کے نور سے اجازہ کریں تاکہ آپ رب کی پیچان کریں اور انسانیت کی طرف بہتری طرف عامل کر سکیں لاس پہ حکومت پاکستان کو خاص طور پر جو پی ٹی آئی کی حکومت اس وقت چل رہی ہے ہر آدمی ہی کہہ رہا ہے کہ ان ایکسپیرینس حکومت ہے ان ہوئے کہ میں ملک و قوم کے خدمت کر سکوں لیکن ابھی تک وہ خدمت کا جثبہ جو ہے وہ نہیں نظر آرہا سوا ہماری خارجہ پولیسی کے کہ ہماری خارجہ پولیسی تھوڑی سی اچھی ہوئی ہے کیا میسج کروئے کرنا چاہتے ہیں خان صاحب کو آپ کس نظر سے اس وقت پی ٹی آئی کو آپ سائن دیکھ رہے ہیں میں اوگورال دیکھ رہا ہوں میں صرف پی ٹی آئی ایک سیاسی جرمات ہے میں پی ٹی آئی کے ساتھ جوڑے مزید ادارے میں ہمارے ہلال فورڈنٹ کے ادارے ہیں ہماری انسید نیمن سب کو ایک ایک پلیر فارم پر دے کرو اس وقت تمام ایک پلیر فارم پر ہیں پاکستان کی صحابیت کے لیے پاکستان کی بقاہ دلوی ہے اچھا عمل ہے کہ کافی ٹائم کے بعد پاکستان کے ادارے ایک جگہ کٹھے ہوئے ہیں بایشمول اسمبلیاں تو اس کو فلال چلنے دیا جائے اور جو سابقہ حکومتوں کی یہ ناکست پولیسیوں نے جو پاکستان کو نقصان پوچھایا اداروں کو نقصان پوچھایا اس کو ڈیولپ ہونے میں اس کو ریفل ہونے میں ٹائم لگے گا تو اگر تھوڑا ٹائم گزرتا ہے تو انشاءاللہ بہتری کی امید ہے بہت شکریہ ہے صحیح آپ کا ٹائم دینے کا بھی صحیح آپ کا بہت شکریہ ہے ناظریت سائی حماد ریاض صاحب جو کہ سجادہ نشینہ دربار گور شائطہ بڑی اچھی بات ہے کہ میں ان سے بہت متصر ہوں خاص طور پر جب یہ سلسلے کی بات کرتے ہیں انہوں نے سلسلے کی چیزیں میں بات کی ہے کہ کوئی کسی فرقے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے صرف اللہ سے لوگ لگانے کا تعلق ہے کہ آپ اللہ سے جو ہے نا وہ لوگ لگائیں اور کوئی تعلق نہیں ہے اور خاص طور پر امن کے حوالے سے جس طرح انہوں نے ذکر کیا کہ امن کو قائم کرنے کے لیے ہماری اجنسی کو ہمارے اداروں کو کیسے کام کرنا چاہیے ہمارا نظام کیسے چلنا چاہیے ٹیکسز کا کیسے نظام آنا چاہیے کہ انہوں نے ہر چیز واضح کر دی اور خاص طور پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی حوالے سے کہنا تھا کہ انہوں نے تو سنا ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ صرف بجلی چوروں کے لیے ہے تو میر بانی کر کے جہاں بجلی چوری ہو رہی ہے وہی پہ یہ سارے سلسل رکھے باقی جو عوام ہے اس کو جو ہے نا وہ تنگ نہ کیا جائے آپ دیکھیں یہاں بھی میں پچھلے تھے کہ میں دو بھنٹے سے بیٹھا ہوں لائٹ نہیں ہے بل جو ہے وہ اسی طرح آ رہے ہیں مہنگے سے مہنگی بجلی جو ہے نا وہ ہمیں دی جا رہی ہے برائی میر بانی اور خان صاحب سے اسی بھی گزارش کروں گا کہ اپنے وعدے پورے کریں جس طرح انہوں نے وعدے کیے تھے کہ میں اتنی نوکریہ دوں گا گھر دوں گا میں سسٹم کو چینج کر دوں گا گرپشن کا خاتمہ کر دوں گا یہ ساری چیزیں ہیں اور برائی میر بانی جو ہے نا خان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اس پر توجہ دیں اور جس طرح کہ انہوں نے عوام کے ساتھ وعدے کیے تھے وہ پورے کریں انشاءالتہ پاکستان میں امن بھی ہوگا خوشالی بھی ہوگی ترقی بھی پاکستان کرے گا اور پاکستان میں دنیا میں ایک نام ہوگا کیمرامین محسن خان کے ساتھ ڈوکٹر نویت سیمیٹی ٹونیورز